عجیب عجیب انام ہیں اس شہادت کے بھی بڑے عجیب انام ہیں اس سچائی کے بھی بڑے عجیب انام ہیں اور جو سچائی بولتا ہے اسی پر کفر کے فتوے لگتے ہیں جو سچائی بولتا ہے زمانہ اسی ہی پتھر مارتا ہے اور دیکھ لیجئے کہ اس سے واضح بات نہیں ہو سکتی کہ ایک اور کردار ہے ہمارے صحابہ کے اندر ایک اور بہت عظمت کا ایک کردار ہے ایک اور نمائندے ہیں صحابہ میں جو صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت امار بن یاسر حضرت امار بن یاسر حضرت امار کون ہیں حضرت امار وہ ہیں کہ جن کی ماں جب اسلام قبول کر لیا تو سب سے پہلے شہادت ہونے والی عورتوں میں سب سے پہلی شہید ہونے والی جو عورت ہیں وہ کون ہیں وہ حضرت امار کی والدہ حضرت سمیہ اللہ ان پر ہمیشہ کے لیے سلام رکھے ہمیشہ ان کے اوپر رحمت برکتیں نادل کرے تو سب سے پہلی شہید ہونے والی حضرت سمیہ اسلام کے لیے سچائی کے لیے دین حق کے لیے حضرت سمیہ کے قربانی ہوتی ہے اور حضرت سمیہ کے بعد حضرت یاسر جو حضرت امار کے والد گرامی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور حضرت امار اپنی کڑیل جوانی میں ہیں مسجد نبی بن رہی ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے سب ایک ایک پتھر لے جا رہے ہیں آقا بھی ایک پتھر اٹھا کر لیے جا رہے ہیں آقا بھی خود باقاعدہ مسجد میں خود اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ایک پتھر اٹھا کر لیے جا رہے ہیں اور حضرت امار دو پتھر اٹھا کر لیے جا رہے ہیں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ امار بڑی محنت کر رہے ہو سب ایک ایک پتھر لے کر جا رہے ہیں اور تم دو پتھر لے کر جا رہے ہو اور وزنی پتھر ہوتے تھے ایک اٹھانا مشکل لیکن آپ جوش میں جوش ایمانی میں جوش دینی میں اپنے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں مسجد میں دو دو پتھر لے جا رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ تو جب مسجد نبی میں مولا کائنات لیٹے ہوئے تھے اور چادر اردہ ہٹ گئی تھی اور آپ زمین پہ چلے گئے تھے کچھ دھول مٹی لگ گئی تھی تو رسول اللہ نے جھاڑا اور جھاڑتے ہوئے کہا ابو تراب ابو تراب اور یہ ایسا لقب تھا کہ مولا کو بہت پسند تھا یا تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر آقا نے اپنے ہاتھ سے کسی کی مٹی جھاڑی ہے تو مولا کائنات کی اور مولا کائنات کے جو ساتھی ہونے والے تھے جو جنگ سفین میں جا کے شہادت دینے والے تھے دوسرے ان کے پسند پہ مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں امار اب دیکھیں انام دیکھئے دو پتھر دھونے کا اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تیری بھی شہادت ہوگی تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا بتائیے یہ انام ہے دو پتھر دھونے کا اس کو کون جانے کے شہادت کا مقام کیا ہے ایمان کا مرتبہ کیا ہے کہہ رہے ہیں اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تُو انہیں حق کی طرف بلاتا ہوگا وہ تجھے باطل کی طرف بلارہا ہوگا تُو انہیں جنت کی طرف بلائے گا وہ خود دوزخ کی طرف تجھے بلارہے ہوں گے یعنی کل ملا کر تُو مولا کے ساتھ ہوگا تُو جنتی ہے اور جو مولا کے خلاف لڑ لائے ہوں گے وہ واقعی دوزخ میں جانے والے ہوں گے لیکن اس میں بھی دو کتاگری ہیں ایک جان بوچ کر لڑنے والے ایک خدا نہ خواستے غلط فہمی میں لڑنے والے اللہ بہتر جانتا ہے آگے کے حالات اللہ کے ہاتھ ہیں ہمیں تو جو کچھ کتابوں سے مل رہا ہے جو کچھ ہمیں ہمارے بزروں نے بتایا ہم اسے بیان کر رہے ہیں یہ ہے حضرت امار یاسر کا واقعہ کہ حضرت امار یاسر مہا جا کر شہید ہو رہے ہیں اور انہیں وہ شہادت کا مرتبہ مل لہا ہے تو اس شہادت کے مرتبے کا بھی عجیب معاملہ ہے